اسلام علیکم اس لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا ہے سائلوٹم کو اور ہم سائلوٹم کی ڈسکس کریں گے ری پرڈیکشن کو کہ سائلوٹم جو ایک کیا ہے ایک ٹریکیو فائٹس ہے ایک ٹریڈو فائٹ ہے اس کی ری پرڈیکشن کیسے ہوتی ہے کس طرح اس کی ری پرڈیکشن جب وہ پرسیڈ ہوتی ہے کون کون سے میتھڈ اس کے اندر ری پرڈیکشن کے موجود ہوتی ہے دیکھیں جب ہم سائلوٹم کی بات کرتے ہیں سیرو فائٹا کے ممبر کی بات کرتے ہیں تو اصل میں ہم دیکھتے کہ اس میں تین قسم کی ریپروڈیکشن ہوتی ہے پہنے ریپروڈیکشن جو اس میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ویجیٹیٹیو سیلز ہیں اور دو سیلز which are not involved in sexual reproduction ایسے سیلز جو سیکسل ریپروڈیکشن میں حصہ نہیں دیتے ہم اسے ویجیٹیو سیلز کہتے ہیں اس میں جو ویجیٹیو ریپروڈیکشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گیمی کپ کے ذریعے گیمی کپ جو ہیں وہ سٹرکٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کیا کرتے ہیں جو چھوٹے لینز لائک سٹرکٹر بناتے ہیں جنہیں ہم گیمی کہتے ہیں یہ سٹرکٹر جو ہیں وہ کیا تجرمینیٹ کرتے ہیں اور نیا جو ہے وہ سائلوٹنگ بنا دیتے ہیں تو یہ چندے کے اندر ہوتی ہے سب کے اندر نہیں ہوتی لیکن اس میں ویٹریٹی ریپروڈیکشن جو ہے وہ کس کے ذریعے ہوتی ہے وہ حصل میں ہوتی ہے گیمی کے ذریعے جو بنتے ہیں. گیمک کپ میں. اب بات کی جاتی ہے اس میں دوسری ریپروڈیکشن پہلی جو اس میں سب سے میجر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کی باڈی. ہم نے ڈسکس کیتیکھی کیونکہ اس کی باڈی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کی باڈی جو ہے وہ انڈرگراونڈ بھی ہے. تو وہ جو ایریر برانچ اس کی بارٹھوڈ ہوتے ہیں جو ڈائی کارٹمس ہوتی ہیں ان برانچس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں یہ سپورپروڈیوسنگ ہے. کیوں سپورفائٹ اس لیے ہے کیونکہ اس کے اوپر کیا موجود ہوتے ہیں اس کے اوپر سین انجیا موجود ہوتا ہے یعنی کہ سپور پروڈیسنگ سٹرکچر موجود ہوتا ہے تو اس میں جو کیا ہوتی ہے یہ سیکس اور ریپوڈیکشن ہوتی ہے وہ بائی سپورز کے ذریعے ہوتی ہے کہ سپور کے ذریعے ریپوڈیکشن ہوتی ہے اور جو جنریشن سپور پیدا کرتی ہے اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا یہ سپورفائٹ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں سائنوٹم کے اندر جو ہے وہ آلٹرنیشن آف جنریشن بھی ہوتا ہے جس میں سپورفائیڈ گیمیٹفائیڈ کو پیدا کرتا ہے گیمیٹفائیڈ سپورفائیڈ کو پیدا کرتا ہے تو سپورفائیڈ کا پیدا ہونا جو ہے وہ اے سیکسل ریپوڈیکشن ہے اور اس کے بعد جو گیمیٹفائیڈ بنتی ہے وہ اصل میں کیا ہوتی ہے وہ سیکسل ریپوڈیکشن کے ذریعے دوبارہ سپورفائیڈ بنا دیتی ہے اس کے لیے ہم اس پراسس کو آلٹرنیشن آف جنریشن کہتے ہیں کہ یہ مالد ہوتا ہے اب اس میں آلٹرنیشن آف جنریشن ہوتا ہے تو ہم اے سیکسل ریپرڈیکشن کی بات کرتے ہیں جیسے ہم نے بتایا کہ یہ کس کے ذریعے ہوتی ہے یہ ہوتی ہے سپورز کے ذریعے اب سپورز کے ذریعے جو ہے اس میں اے سیکسل ریپرڈیکشن ہوتی ہے ہم نے پہنے پڑھا تھا کہ اس میں کیا ہوتے ہیں اس میں جو ہے تین سپور انڈیم جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں فیوز ہوتے ہیں اب سالوٹم کہندہ تین سปور انڈیم فیوز ہوتے ہیں تو اس لیے اس فور انڈیم کو سل انڈیم کر رہتا ہے سل کا مطلب فیوز انڈیم کا مطلب کیا چیز ہیں ہمارے پاس کے اس کو اس کے اندر اور نیچے اس کے دو اپنٹجز موجود ہوتے ہیں جو اس سن انڈیو کو کیا کرتے ہیں وہ کیپچر کر کے رکھتے ہیں ہمارے پار برانھ موجود ہے اس کے اس کے اندر اس کے سین انڈیام موجود موجود ہے جوسرکشن مکار سپول روڈیسیک سٹرکچر موجود ہوتا ہے سائلوالٹم کے اندر اب جب ہم اس کا سٹرکچر دیکھتے ہیں سینہ Tonyom کا اس کا سٹرکچر دیکھتے ہیں اس کا سٹرکچر مائکرسکوب کے نیچے جب کٹک کرتے ہیں تو Ele nya isma دو دو بات ہے اس میں ہے میں دو دو ہی بات ہے اس میں خانہ موجود ہے چیمبر موجود ہے ador اس کے اندر دعیمizzمر موجود ہے اس چیمبرے کو لائکیون کہتے ہیں کیا کہتے ہوں سے لاکیون اب اس پر تین چیمبر موجود ہیں اس لیسے ٹائی لاکولر کہا جاتا ہے کہ تین لاکیون والی تین چیمبر موجود ہوتے ہیں جو سل اینجیم کی وجہ سے بنے ہیں اس کے علاوہ دوسرا اسے دیکھا جاتا ہے تو تین سائند سے کیا کرے گروت بھی کریں اس لیسے ٹائی لوگ بھی کہتے ہیں تو دیکھ رہے میں کیا ہوتا ہے یہ ٹرائی لوڈ ہوتے ہیں جب اس کا ٹرانسیکشن کاٹھتے ہیں تو ٹرانسیکشن کے بعد کہہ لیا جاتی ہے ہمیں یہ تین چیمبر والی نظر آتی ہے اس نے ٹرائی لاکولر کا نام دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں کہہ لیا جاتی ہے ہمیں اس میں لیئر نظر آتی ہے سیلز کی جو چار سے پانچ لیئر سیلز کی موجود ہوتی ہے جو سب سے بہترین لیئر ہوتی ہے جو سب سے آؤٹر لیئر اس کی موجود ہوتی ہے وہ اسے لین کا پرزمیٹک ہوتی ہے یو کہ کیا ہوتی ہے وہ سب سے بہترین لیئر کا موجود ہوتی ہے اندر اس کے موجود ہوتا ہے اسے موجود ہوتا ہے اگر اس پورو پہنچہوں نے کیاہاں تا کرنا ہے ہے ٹھیک ہے وہ ڈیوائیڈ کرتا ہے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد میں ڈیوائیڈ کیسے سپورٹ سوری سپورٹ اب سپورٹ اس میں بنتے ہیں وہ اس پر کیا ہوتے ہیں وہ کٹھے ہوتے رہتے ہیں جب وہ سپورٹ کٹھے ہو جاتے ہیں میچور ہو جاتے ہیں تو یہ جب پریزمیٹک لیئر ہے اور یہ جب پانچ آٹھ لیئر ہے سیلس کی یہ رکچر ہوتی ہیں اور سپورٹ کیا ہوتے ہیں وہ لیبریٹ ہوتے ہیں خارج ہوتے ہیں اور یہ سپورٹ جب خارج ہوتے ہیں تو پھر جرمیریٹ کرتے ہیں اور جب یہ جرمیریٹ کرتے ہیں تو تھیلس لائک یعنی کہ گیمیٹو فائٹ جنریشن جو ہے بنانا شروع کرتے ہیں لیکن یہ مچور تھیلس نہیں بنتا بلکہ کیا ہوتا ہے یہ تھیلس سے پہلے والا سٹرکچر ہوتا ہے جسے پرو تھیلس کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو گیمیٹو فائٹ جنریشن ہے اس کا جو گیمیٹو فائٹ ہے جا پرو تھیلس ہے وہ ہمیں اس طرح کا نظر آتا ہے یہ انڈرگراؤنڈ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ میل اور فیمیل جو کیا ہوتا ہے سیکس آرگن یعنی انتریڈیو اور آرچیگونیو وہ اس کی سپر فیشل جو لیئر ہوتی ہے اپر ایپیڈرمس جو ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتے ہیں اس کے اندر انڈر ایم بیڈیڈ ہوتی ہیں اور موسطی یہ ہمو تھیلس ہوتا ہے ہمو تھیلس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں میل اور فیمیل جو ہیں جنری گیمیٹس وہ ایک ہی جگہ موجود ہو میل اور فیمیل سٹرکچر جو ہیں وہ ایک ہی تھیلس کے سے باہر موجود ہوتے ہیں اپی ڈرمس کے ہوتی ہے اسی اپی ڈرمس کے اندر جو ہے یہ فیمیر آرگم آرچی گونیا اور میر آرگم جو ہے وہ کیا چل انتریڈیو اسی کے اندر موجود ہوتا ہے باقی اس کے خیلس کے اوپر یہ جو مجھے دکھا رکھیں یہ اس کے رائز آئیس ہے جو لور اپی ڈرمس سے کیا ہوتے ہیں رائز ہوتے ہیں اندر اس کے فوٹو سنثیٹک کیا ہوتے ہیں پینل موجود ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں مارٹر کو ریٹین بھی کرتے ہیں اور اس کو مدد بھی دیتے ہیں فوٹو سنثیس کرتا ہے اب یہ دونوں اور دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اس کے سیکس اور ریپوڈیشن کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اور جرمیٹ کیا تو کیا بنا دیا پروں تھلس بنا دیا اب یہ پروں تھلس کے پر کیا موجود ہے میر اور فیمیر سیکس آرگن امبیدی ڈا اپر سلس ٹھیک ہے اب اسی لیے کیا ہوتا ہے جبکہ میر اور فیمیر موجود ہے تو یہ کیا کرے گا یہ سیکس اور ریپوڈیکشن کرے گا اور سیکس اور ریپوڈیشن کس میں ہوئی گیمیٹو فائٹ میں اس کا مطلب یہ گیمیٹ پروڈیوزنگ ہے تو سپور پروڈیوزنگ نے کیا پیدا کیا گیمیٹ کو سپور آفائیڈ نے گیمیٹو فائٹ میں رکھا دی تو یہ گیمیٹ پروڈیوزنگ شarem موجود ہوتی ہیں جیسے میں نے بھی بتایا یہ کیا لوٹی کرعوتی ہے جیسے میں نے بھی بتایا یہ زمین ہوتی ہے اڈر گراؤنڈ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تو بھی گیم پروڈ ڈھیالا اب اس میں جو مئر عارف موجود ہوتا ہے جسے ایتریڈیوزنگ کہا رہا رہتا ہے اس میں ایتری جیڑکڑا موجود ہوتی مورد ہیں لیکن ایتریڈیوزنگ سٹارک نہیں ہوتا کلیم نوز نہیں ہوتی یہ کسی پارٹیکلر چیمبر کے اندر موجود نہیں ہوتا یعنی یہ 3D چیمبر کے اندر موجود نہیں ہوتا جب یہ اس کے اندر موجود ہوتا جیپن سے کیا کرتی ہے اندر کیا ہوتا سپرمیٹا سائٹ موجود ہوتے ہیں کس سپرمیٹا سائٹ جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ڈیوائیڈ ہونے کے بعد یہ چینج ہو جاتے ہیں اس میں سپرمیٹا زائٹ میں چینج ہو جاتے ہیں اب سپرمیٹا زائٹ کیا ہوتا ہے کہ millor�نایا ہے تاکہ جو ہے یہ ایک کے ساتھ جا کر فٹیلیزیل کر سکے تو اس طرح یہ کیا براہ یہ موجود ہوتے ہیں is Tara دوسرا جو آگر موجود ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں یہ فیمیل آدھل ہے جیسے کہا جاتا ہے arcio is تو یہ آنچی گونیم کیا ہوتا ہے یہ فیمیل آدم موجود ہے اس کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس میں بھی بلکل موجود ہوتا ہے ایسے کہ میں دیکھا ہوئے کہ اوپر جو موجود ہوتا ہے کیا جی اوپر اس کے موجود ہوا کور سن جو کیا کرے گا اسے کیم کرے گا یوں تو جاں ہو انٹرو آدرWEIS نہ ہو اکر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتے ساتھ اس کے موجود ہوتے ہیں نیک اور webinar جو ہی ہے وہ نیک کی بات کی جاتی ہے تو نیک سیلس کی چار روز موجود ہوتی ہیں موجود ہوتے ہیں اور نیک سیلس کے بعد دو نیک اے نیک کلال سہ پائے جاتے ہیں پھر یہ نیچے لوگ نہیں جو نے جو دھو ہیcho seçідلع اکی دانے اور اسی پھارون کو دیکھتز Version جیسے ہی کبر کیا ہوتا ہے وہ ہٹتا ہے تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے پانے کی ویسے کیا ہوتا ہے یہ سارا عمل ہوتا ہے اور سپر میٹوزوائٹ اس کی طرح موف کرتا ہے اور فٹی نیزشن کر کے زائی گوڈ بنایتا ہے پھر یہ زائیگورٹ کیا ہوتا ہے جب یہ زائیگورٹ اپنی گروہ پوری کر دیتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ گیمیٹر فائٹ سے الگ ہو دیتا ہے جرمینیٹ کرتا ہے اور جرمینیٹ کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ کیا بناتا ہے وہ انڈرگراؤنڈ رائزوم بناتا ہے پھر ایریل پرانچت بناتا ہے یعنی کہ دوبارہ سپورفائٹ جنریشن بناتا ہے اس طرح سپورفائٹ گیمیٹر فائٹ کو اور گمیٹر فائٹ سکورفائٹ کو کیا کرتی ہے وہ آرٹر نیڈ کرتی ہے اور سم ملکم کہتے ہیں آرٹر نیشن آف جنریشن شکریہ